سیجا بھئی آپ اب جو مسئلہ آ رہا ہے جو ہمارے سلیبس میں ڈسکس ہوا ہے مگر اس کا ریزن نہیں بتایا گیا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو ابھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آکسیجن کون فالوورز ہیں اور نائٹروجن کے کون فالوورز ہیں یہ جو ڈائیگرام ہیں یہ آکسیجن پر تو اپلائی ہوتی ہے مگر نائٹروجن اور نائٹروجن جیسے مالیکیوڈ پر یہ اپلائی نہیں ہوتی سرامے کے سے پتا چلے گا کہ کون آکسیجن فالوور ہے کون نائٹروجن فالوور ہے کون یہ ڈائیگرام فالو کرے گا اور کون یہ ڈائیگرام فالو نہیں کرے گا اس کا تھوڑا سا چینج آئے گا وہ کیسے آئے گا اس کے لئے ہم بھی پڑھتے ہیں تھوڑا سے پوائنٹس ساتھ دیجئے گا بہت اچھا اچھے پوائنٹس ملیں گے بہت مزا آئے گا بہت مزا آئے گا اب کچھ سٹوڈنٹس کوئسن کرتے ہیں کہ سر یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام نائٹروجن پر اپلائی نہیں ہوتا اور نائٹروجن پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے کہ یہ جو ڈائیگرام یہ جو اپنے جنرل ڈائیگرام بنایا اور یہ صحیح ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام نائٹروجن اور نائٹروجن کے جیسے مالیکیول اس ڈائیگرام کو فالو نہیں کرتے پہلے تو کوئشن یہ آراز ہوتے ہیں کہ سر کیوں فالو نہیں کرتے پھر ہم پڑھیں گے کہ کون کون فالو نہیں کرتے ریزن کیا ہے اور کون کون فالو نہیں کرتے ابھی پڑھتے ہیں توجہ فرمائیے چھڑے بھی دیان دیجئے گا یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے ایس پی مکسنگ کی کسی بھی Spartan ایس پی مکسنگ اور ہوتی ہے بات نو ایس پی مکسنگ ایس پی مکسنگ اور بات ہوتی ہے نو ایس پی مکسنگ دیان دیجئے گا جو سٹوڈنٹ مجھے دیکھ رہے ہیں جو بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں جو ایم ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں انہی یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوگا ایف ایسی کے سٹوڈنٹ اگر سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے دیان دیجئے گا اگر اگر ایس پی مکسنگ نہیں ہے بغیر غور فرمائیے اگر ایس پی مکسنگ نہیں ہے تو وہ یہی آرڈر کیا کرتے ہیں مطلب کون سے والے آکسیجن مالیکیول یا آکسیجن مطلب آکسیجن ایٹم یا آکسیجن مالیکیول یا آکسیجن مالیکیول سے آن ورڈ جتنے بھی مالیکیول ہوں گے ٹھیک ہے جی آکسیجن کے ٹامک نمبر یا آکسیجن کے ٹامک نمبر سے آن ورڈ جتنے بھی مالیکیول ہوں گے وہ کیا آرڈر فالو کریں گے یہ آرڈر فالو کریں گے جو اوریجنل آرڈر ہے اور یاد رکھیں اکسیجن یہی اریجنل آرڈر فالو کرتی ہیں یہی کریکٹ آرڈر فالو کرتی ہیں بٹ ایسے آرپٹل ایسے ایٹم جن میں کیا ہوتی ایس پی مکسنگ ہوتی ہے ایس پی مکسنگ میں آ رہا ہوں ویٹ کیجئے جن مالیکیولز میں جن ایٹ مو میں جن ایٹ مو میں ایس پی مکسنگ ہوں مطلب اس کا ایس آرپٹل اس کی پیک ساتھ مکس کر رہی ہے مکسنگ کر رہی ہے تو دے فالو دی واٹ دے ڈز نات فالو دیس آرڈر دے چینجز دی آرڈر کا آرڈر چینج ہو جاتا ہے باتہ میں سمجھاتا ہوں اس کے یہ والے نیچے آ جاتے ہیں اور یہ والا جو پی ایکس ہے یہ اوپر Vilma پی ایکس پہ اوپر چلا جاتا ہے وی آئی وائی اور پسٹ والی نیچے آ جاتے ہیں اور وہ کس میں ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے نائٹروجن اور نائٹروجن سے نیچے والے جو مالیکیولز ہیں نائٹروجن ایٹامک نمبر یہ ہے نائٹروجن سے نیچے والے جو مالیکل ہیں سی ٹو بی ای ٹو بورون ٹو بی ٹو یہ مالیکل کیا کرتے ہیں یہ مالیکل فالو کرتے ہیں کس کو ایس پی مکسنگ کو کس کو فالو کرتے ہیں بھئیہ ایس پی مکسنگ کو مطلب نائٹروجن والے آرڈر کو فالو کرتے ہیں کون جو والے کو نائٹروجن والے آرڈر کو فالو کرتے ہیں اور باقی جن میں نو ایس پی مکسنگ ہوتی ہے وہ کس کو فالو کرتی ہے اکسیجن کو فالو کرتی ہے اوکے ہیں اب لڑکے کہتے ہیں سر what is ایس پی مکسنگ چھوٹے بھئے ایس پی مکسنگ کیا ہے ایس پی مکسنگ سے مراد ہے ایس پی ابلیزیشن یا ایس پی مکسنگ ایس اور پی آر بیٹر اس کا ایک دوسرے کے خریب ہونا اور ان کا ایک دوسرے کو کیا کرنا ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائنا ابراڈاز ہو جائنا اگر ہم بات کریں if we talk about the what the boron carbon nitrogen oxygen fluorine and neon سب غور فرمائی ہے کائنلی توجہ فرمائی ہے بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے یہ جان دیجئے گا بورون کا اٹامک نمبر ہے 5 carbon کی 6 nitrogen کی 7 oxygen کی 8 fluorine کی 9 neon کی 10 10 اگر ہم ان کی orbitals کو دیکھیں آپ لوگ یہ چونکہ دونوں second period والے elements ہیں دونوں کے اندر دو شل ہیں اگر ہم ان کی orbitals کو دیکھیں تو یہاں پر کیا آتی ہے یہاں پر ہمار پس آتی ہے s2 2s2 اور یہاں پر کیا آتی ہے 2p1 یہاں پر آتی ہے 2p2 یہاں پر آتی ہے 2p3 یہاں پر آتی ہے 2p4 یہاں پر آتی ہے 2p5 یہاں پر آتی ہے 2p6 جب آپ اس کی electronic configuration کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے بورون کے آتی ہے 2s 2 2p کیا 2p1 صحیح ہے بلکہ میں اس کو اوپر لکھ رہا ہوں اور اس کو نیچے لکھوں گا یہاں پر کیا آ رہی ہے 2p اور 2s 2s2 2p1 یہاں پر کیا آ رہی ہے 2s2 اور 2p2 یہاں پر کیا آ رہی ہے 2s2 اور کیا آ رہی ہے 2p3 اکسین میں کیا آ رہی ہے 2s2 اور 2p4 یہاں پر کیا آ رہی ہے 2s2 اور اس کیا آ رہی ہے 2p5 اور اس کیا آ رہی ہے 2s2 اور اس کیا آ رہی ہے 2p6 اوکے بھئی صحیح ہے سمجھا رہی ہے یاد رہے کہ اس چھوٹے بھئی دغور فرمائیے جو جو پی کے آربیٹل میں یا پی کے سب شل میں الیکٹرون کی تعداد بڑھتی ہے کیا بڑھتی ہے جو جو پی آربیٹل کے اندر الیکٹرون کی تعداد بڑھتی ہے تو یاد رکھئے س اور پی آربیٹل ایک دوسرے کو ریپل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو جو پی کے اندر الیکٹرون بڑھ رہی ہیں اتنی س اور پی کے بیچ ریپلزن سٹارٹ ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی الیکٹرون ہے اور اس کے اندر بھی الیکٹرون ہے تو ان کے بیچ کیا ہو جاتی ہے؟ ریپلزن سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ ریپلزن اس ریپلزن کی وجہ سے س اور پی آربیٹل کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے ایس اور پی آربیٹل آہستہ اہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے قریب ایس اور پی آربیٹل کہاں پر ہے یادہ کہ بورون میں سب سے قریب ہے یہ ایس ہیں یہ ٹو ایس ہیں اور یہ کیا ہے ٹو پی ہیں اور جو جو الٹون بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آپ نیون میں آ رہے ہیں تو کیا ہو رہے ہیں یہ ٹو ایس اور ٹو پی میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ دیکھیں انرجی گیپ بڑھ جاتا ہے ٹو ایس اور ٹو پی میں انرجی گیپ کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے جو جو پی کے اندرہ الیکٹرون آ رہی ہیں ایس اور پی کے درمیان کیا ہو ریپلیشن بڑھتی جا رہی ہے کیا ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایس اور پی ایک دوسرے سے دور جاتے جا رہے ہیں تو جتنے ایس اور پی ایک دوسرے سے دور جاتے جائیں گے ہم بولیں گے نو مکسنگ ہم بولیں گے کیا بھئی ہم بولیں گے نو مکسنگ اور جتنے ایس اور پی اور بٹل ایک دوسرے کے قریب ہوں گے بورون میں کاربن میں ناڈوجن میں تو وہاں پر کیا ہوں گی وہاں پر ہوگی ایس پی مکسنگ وہاں پر کیا ہوگی وہاں پر ہوگی ایس پی مکسنگ کن میں ایس پی مکسنگ ہوگی جہاں پر ایس اور پی اور بٹل کیا ہوں گے قریب ہوں گے ایس اور پیار بھل کیا ہوں گے خریب ہوں گے آج ہم تو جہاں پر مکسنگ ہو جاتی ہے غرف ہم آئیے جہاں پر مکسنگ ہو جاتی ہے مکسنگ کن میں ہوتی ہے یاد رکھیں مکسنگ ہوتی ہے مکسنگ والے ایلمنٹس یاد رکھنا مکسنگ ہوتی ہے بورون میں کاربن میں اور نائٹروجن میں ان میں ہوتی ہے ان ایلمنٹس میں ہوتی ہے مکسنگ مگر اکسیجن اور اکسیجن سے آن وڈ جو ہیں یہ والے ان میں مکسنگ نہیں ہوتی ان میں مکسنگ نہیں ہوتی ان میں مکسنگ نہیں ہوتی مکسنگ کے بات سمجھ آ گئی مکسنگ کو سمجھ لیا کہ مکسنگ کیوں ہوتا ہے اور مکسنگ کیوں نہیں ہوتا اب اس مکسنگ کا اور اس مکسنگ نہیں ہونے کا ہمارے مالیکلر آرپٹل ڈائیگرام پر کیا اثر ہے اب زبراہم نے یہ پڑھنا ہے کارلی بھائیہ سب دیان دیجئے بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے بہتی اچھا پوائنٹ ہے دیان دیجئے توجہ فرمائیے اب جو جو we are going from where from boron to neon the gap between s and p increases why increases because the number of electron increasing in p sub shell and p sub shell and s sub shell repel each other and when they repel each other they have a large gap between each other between each other yes so we can say that کہ انہاں پر ان کے درمیان give زیادہ s اور p کے درمیان 2s اور 2p کے درمیان یہ 2s ہے اور یہ کیا ہے 2p ہے جبکہ ہم جب بورون کی بات کرتے ہیں یا کاربن کی بات کرتے ہیں نائٹروجن کی بات کرتے ہیں تو بورون کاربن اور نائٹروجن میں یہاں پر جو spacing ہے وہ بہت کم ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے یہاں سے ہو جاتی ہے mixing mixing ہو جاتی ہے mixing ہو جاتی ہے سمجھ رہے بھئی ہم چلے جی اب اس mixing کا آتے ہیں اس mixing کا ہماری molecular orbital diagram پر کیا اثر ہے غور سے دیکھیں آپ لوگوں کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ نائٹروجن کا diagram اور oxygen کا diagram different کیوں ہوتے ہیں اس کا آج آپ لوگوں کو answer مل جائے گا یاد رکھیں بھئیہ نائٹروجن کے بعد جو oxygen ہے وہاں پر gap اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پر mixing نہیں ہوتی یہاں پر gap کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے فلورین میں اور بڑھ جاتی ہے نیون میں اور بڑھ جاتی ہے جبکہ جو آپ نائٹروجن سے نیچے جا رہے ہوں تو کیا ہو رہی gap کم ہوتی جارہی ہے gap کیا ہوتی جارہی ہے کم ہو اور جب gap کم ہوتی جارہی ہے تو کیا ہوتی ہے mixing ہوتی ہے صحیح یہاں تک بلکل لوگ کے ہیں correct ہیں چلے جی اب آتے ہیں کہ اس mixing کا ہمارے ایموٹی ڈائیگرام پر کیا اثر ہے اب توجہ فرمائیے پودی ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں غور فرمائیے بجا جو ایٹمز ایس پی مکسنگ کا شکار نہیں ہوتے ہیں ایس پی مکسنگ کا شکار کون نہیں ہوتے ہیں اکسجن اور اکسجن سے اوپر والی نائٹو فلورین نیون وغیرہ صحیح ہے جو ایٹمز ایس پی مکسنگ کا شکار نہیں ہوتے یاد رکھئے ان کے آر بیٹرز اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں وہ اوپر نیچے نہیں جایا کرتے یہی رول یہی مالیکلر آر بیٹر ڈائیگرام اوریجنل ڈائیگرام فالو کرتے ہیں but جن مالیکل میں ایس پی مکسنگ ہو جائے تو وہ یاد رکھئے وہ اس ڈائیگرام کو فالو نہیں کرتے بلکہ ان کا ڈائیگرام ہو جاتا ہے چینج اب کیا چینج آئے گی وہ چینج کیوں آئے گی لیٹس نو اٹ ہوتا کیا خیانہ جن آر بیٹرز جن ایٹموں میں ایس پی مکسنگ ہوا کرتی ہے جن ایٹموں میں ایس پی مکسنگ ہوا کرتی اس میں ہوتا کیا ہے دیان دیجئے یہ جو پی ایکس ہے 2 پی ایکس سگما 2 پی ایکس یہ سگما 2 پی ایکس سگما 2 پی ایکس یہ اوورلیپ کر جاتے ہیں سگما 2 پی ایکس یہ اوورلیپ کر جاتے ہیں کس کے ساتھ سگما ٹو ایس کے ساتھ پہ یہ سب دیان دیجئے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے پہ یہ خورت میں آئیے میں نے بولا جن ایٹموں میں ایس پی آربیٹر قریب ہوتے ہیں سپیشلی کون سے والے نائٹروجن والے کاربن والے بورون والے بیٹو مالیکیول سی ٹو مالیکیول یا انٹو مالیکیول یا ان کے جیسے ان کے آئین سپیشیز جتنی بھی ہیں ان کی مکسنگ ہو جاتی ہیں سگما ٹو ایکس کی کس کے ساتھ سگما آس کے ساتھ یہاں بر ہو جاتی ہے سپی آربریدائیشن یا سپی مکسنگ ہو جاتی ہے کن میں نائٹروجن یا نائٹروجن سے نیچے والوں میں جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے یہ والی جو نیچے ہیں وہ ہو جاتی مور سٹیبل یہ مزید سٹیبل ہو جاتی اس مکسنگ کی وجہ سے یہ ہو جاتی سٹیبل تو سٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ اب یہاں نہیں رہتی بلکہ دیان دیجئے میں ایک نیا ڈائیگرام بنا رہا ہوں یہ کیا ہو جاتی یہ والی آ جاتی نیچے یہ توڑی سی نیچے چلے کون سی والی یہ یہ سگما والی سگما ٹو ایس سگما سٹار نہیں سگما ٹو ایس جس نے اپریڈائیشن میسا لیا وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے سٹیبل اور نیچے آ جاتا ہے کہاں پہ آ جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے اور اس کا انرجی لیول تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے سٹیبل ہو جاتا ہے تو یہ مزید ہو گئے سٹیبل کس کی وجہ سے مکسنگ کی وجہ سے اسے بولتے ہیں ایس پی مکسنگ کیا بولتے ہیں بھئیان ایس پی مکسنگ اس ایس پی مکسنگ کی وجہ سے بھئیان غور فرمائیے اس ایس پی مکسنگ کی وجہ سے کیا ہو جائے گی اس پی مکسنگ کے وجہ سے یہ تو ہوگی مطلب مزید نیچے چلی گئی یہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا یہاں پر نہیں رہے گا تھوڑا سا نیچے چلا جائے کس کی وجہ سے پی P مکسنگ کے وجہ سے تو یہ نیچے آ گیا یہ میں فرضیس تکسر بنا رہا ہوں یہ نیچے چلا گیا مگر یہ جو آپ کے پاس مکسنگ کر رہی ہے یہ کیا ہو جائے گی یہ تھوڑا سا اوپر چلی جائے گی جب یہ اوپر شفت ہو جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اس کا جو نیا ڈائیگرام بنے گا اس کا جو نیا ڈائیگرام بنے گا وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ یوں یہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ کون سوالہ ہے یہ ٹو پی ایکس والا ہے جو کیا ہو گئے جو مکسنگ کی وجہ سے اس کی انرجی زیادہ ہو گئی اور اس اس کی انرجی کیا ہو گئی کم ہو گئی یہ سٹیبل ہو گیا یہ اوپر چلا گیا انسٹیبل ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اوپر آ گیا کس کی وجہ سے SP مکسنگ کی وجہ سے تو اس SP مکسنگ کی وجہ سے یہ نیچے چلا گیا اور یہ کیا ہو گیا اس کا جو 2PX ہے یہ اوپر آ گیا کن سے 2PY اور 5PZ سے کیا ہو گئی اوپر آ گئی کن مالیکیول میں یہ ہوتا ہے جن میں SP مکسنگ ہوتی ہے اور SP مکسنگ کن میں ہوتی ہے نائٹروجن کاربن اور بورون والے کمپاؤنڈز میں مالیکیولز میں B2 C2 N2 اور ان کے چار سپیشیز ان کے جتنے بھی چار سپیشیز ہیں وہ سب یہی فالو کرتے ہیں SP مکسنگ کرتے ہیں اور SP مکسنگ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے ان کی 2PX سگما 2PX کیا ہو جاتی ہے اوپر چلی جاتی ہے اور ان کی 2PY 2PZ کیا ہو جاتی ہے نیچے ہو جاتی ہے 5PY اور 5PZ نیچے ہو جاتی ہے آپ لوگ ڈائیگرام میں چیک کر لیں تو آپ کے پاس جو ڈائیگرام بنے گا ڈائیگرام کیسے بنے گا اب نائٹروجن کا تو یاد رکھیں اب میں بنا رہا ہوں نائٹروجن والا ڈائیگرام کیا بنے گا اور اکسیجن والا ڈائیگرام کیا بنے گا ذرا غور فرمائیے نائٹروجن والے جو ڈائیگرام بن رہی ہے جو مکسنگ ہو رہی ہے جو کیا ہو رہی ہے اور لیپنگ ہو رہی ہے کتنے آ رہی ہے 3 اگلی نائٹروجن سے کیا آ رہی ہے 3 جب یہ آ گئی تو اس میں چونکہ ہوتی ہے SP مکسنگ ایس اور اس پی مکسنگ کے وجہ سے کیا ہوجاتا ہے ان کا جو سیگنا بارنڈ ہے وہ توڑا سا انسٹیبل اوپر چلا گیا سیگمہ وانا سیگمہ 2p x مانگر 2py 2p z کیا ہوجائے گی نیچے آجائے گی 2py 2p z کیا ہوجائے گی 5to py5 2p z کیا ہوجائے گی نیچے آجائے گی سٹیبل ہو جائے گی صحیح ہے یہ اوپر کیوں چلا گیا سیگمہ وانا کہ سیگمہ کونگوں کو نہیں چاہیے سٹیبل ہونا چاہیے تھا یہ کس کی وجہ سے یہ just because of what because of sp mixing because of sp mixing اچھا تو کیا ہو جائے گا اس کا جو پائی ہے سوری جو سگما سٹار ہے سگما سٹار ایسے ہی رہے گا ہے سگما سٹار اپنی جگہ پہ اور پائی اور پائی سٹار پائی وائی پائی زٹ سٹار اپنی جگہ پہ رہیں گے اوپر والا ڈائیگرام اپنے جیسا مگر یہ یہ سگما جو پی ایکس ہے تو پی ایکس یہ صرف اوپر چلا گیا کس میں ہے نائٹوجن میں جبکہ اکسیجن میں کیا ہوتا ہے اکسیجن میں original structure ہوتا ہے یہ والا نہیں اکسیجن میں کیا ہو جائے گا original structure ہوگا اکسیجن میں کیونکہ اکسیجن میں کیا ہوتی ہے کیونکہ اکسیجن میں sp mixing نہیں ہوتی اور وہاں پر orbitals اکسیجن کے orbitals ایک دوسرے سے کیا ہوتے دور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں sp mixing نہیں ہو سکتی یہاں پر بنے گا اس کا سگما ٹو پی ایکس یہاں پر سگما بنے گا سگما سٹار ٹو پی ایکس یہاں پر کیا بنیں گی p.y.p.z اور یہاں پر کیا بنیں گی p.y. اور کیا بنیں گی p.z تو اس وجہ سے جو نائٹروجن ڈائیگرام آپ لوگ بک میں پڑھتے ہیں اس کا ڈائیگرام ہمارے نارمل ڈائیگرام سے یا آکسیجن کے ڈائیگرام سے ڈیفرنڈ ہوتا ہے اور یاد رکھی یہ ایرر کس میں یہ ایرر ہے نائٹروجن اور نائٹروجن سے کم والوں میں مگر آکسیجن یا آکسیجن جو اوپر والے سپیشیز ہیں یا ان کے چار سپیشیز ہیں وہ ایکچول آرڈر کو فالو کرتے ہیں اور یہی صحیح آرڈر ہے یہی کیا بیا یہی صحیح آرڈر ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا مگر جن میں ایس پی مکسنگ ہوتی ہے سچ لائک نائٹروجن کاربن اینڈ بورون ان میں چینج ہو جاتی ہے یہ جو پی ایکس ہے جو سگما پی ایکس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اوپر چلی جاتی ہے اور وائی والے پائی والے اور پائی زیڈ والے وہ کیا ہو جاتی وہ نیچے آ جاتی ہے کیا بیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ایس پی مکسنگ اور ایس پی مکسنگ کا اثر نائٹروجن مالیکلوروڈر ڈائیگرام پر اور اکس مالیکلوروڈر ڈائیگرام پر سمجھ آ چکا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے نائٹروجن ڈائیگرام مالیکلوروڈر ڈائیگرام اور اکسیجن مالیکلوروڈر ڈائیگرام اور اس میں ہم شو کریں گے کہ نائٹروجن ڈائیگردک ہے یا پیرامیگردک ہے اور اکسیجن پیرامیگردک ہے یا ڈائیگردک ہے یہ تھی جو آج جو میں نے ڈسکیشن کی اکثر بکس جو ہمارے سٹوڈنس question کرتے ہیں کہ سر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ نائٹروجن اور اکسجن کے جو آپ ڈرا کرتے ہو مالیکل اور ڈائیگرام تو اکسجن اور نائٹروجن کا کیا آجاتا ہے چینج آجاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو 2S کا سگما یہ مزید نیچے چلا جائے گا مگر وہ جو سگما 2PX ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ مزید اوپر آجاتا ہے کس میں نائٹروجن مالیکیول میں کاربن سی ٹو مالیکیول میں اور بی ٹو مالیکیول میں صحیح ہے ورنہ اگر اکسجن ہو اور آپ کے پاس کیا ہو فلورین ہو اور نیان مالیکیول ہو تو ان میں پھر ایسا نہیں ہوتا ان میں SP میکسنگ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے الیکٹرون زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان میں ریپلزن ہوتی ہے اس ریپلزن کی وجہ سے ان کے ایٹمز دور دور ہوتے ہیں اور ان میں SP میکسنگ نہیں ہوتی اور جہاں پر SP میکسنگ نہیں ہوتی وہ ایکچول سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں وہ یہ SP میکسنگ نہیں دکھاتے یہ ڈیویشن نہیں دکھاتے کلیر ہے بھئیہ ہوگی بات تاکہ سو مچ تو ہم یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ تخدا پاوان